ہیلو جی کیا حال ہیں آپ کے لو آج میں پھر آ گیا ایک نئی ریسپی کے ساتھ جس کو بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے سویا بین کو گرم پانے میں بھکو دیا بھکونے کے بعد میں نے رکھی اپنی کڑھائی کڑھائی میں ڈالا تھوڑا سا تیل چوکی سرسوں کا تھا اور اس سرسوں کے تیل کو خوب سارا گرم کیا جب یہ ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو گیا تو گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالا میں نے پیاج اور ہرہ مرچ کہ آج میں نے تین کاٹ لیا تھے اور ہرہ مرچ کچھ چار پانچ ان سب کو اچھے سے چلا چلا کے چلا چلا کے چلا چلا کے بلکل گولڈن پراؤن کر لیا گولڈن پراؤن کرنے کے ساتھ میں نمک ڈال لیتے ہیں نمک ڈالنے سے پیاج پورا کل جاتا ہے لو جی ریسپی تو میں نے آپ کو بتائی نہیں کی بنا گیا رہا ہوں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سویا کیمہ مٹن کیمہ نہیں سویا کیمہ نہ چکن کیمہ نہ مٹن کیمہ کیمہ کیول سویا کیمہ وہ بھی پیور ویج آج ویج والوں کی ریسپی بننے والے واہ واہ ویج والے تو کچھ ہو جائیں گے آج پیاج کے ساتھ ساتھ میں نے ڈال دیا تھوڑا سا جنگر گرلک کا پیش اس کے بعد پھر اس کو اور براؤن کیا براؤن کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی ہمارا پیاج پورا براؤن ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماتر ٹماتر ڈالنے سے تھوڑا سا کھٹاس اور تھوڑی سی گریوی منٹین ہو جاتی ہے اب ہم لوگوں نے جو ٹماتر ڈالے ہیں نا ان سب کو بھی اب گلا لیتے ہیں جب یہ ٹماتر ہمارے اچھے سے گل جائیں گے نکل جائیں گے پیاس تو ہمارا اور لیڈی پک چکا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اپنے مسالے مسالے کچھ خاص اسپیشل نہیں ہیں بس وہی نارمل صحیح مسالے یوچ کرنے ہیں جیسے ہلدی دھنیاں مرش اور تھوڑا سا گرم مسالہ یہ بیسک سے مسالے ڈال کے اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال دینا ہے پانی ڈالنے سے ہمارے مسالے جو ہیں وہ جلیں گے نہیں اور فلیم تھوڑی گیس کی کم کر دینا ہے فلیم جب آپ کم کر دو گے تب ہی آپ کا مسالہ بچے گا ورنہ جل جائے گا دیکھو بھائی میں نے تو بتا دیا ہے باقی آپ لوگ مس بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ گلتی کتائی برداس نہیں کی جائے گی اور جو ہمارے سویا بین بھیگے ہوئے تھے اب ہم ان کو پیشٹ بنا لیں گے پیشٹ آپ کو ددرا سا پیشٹ بنانا ہے ان کا پانی نکال کے بلکل گلی چٹنی نہیں بنانی ہے ددرا سا پیشٹ بنانے کے بعد یہ ہمارا مسالے پک جائیں تو اس میں ہم اس مسالوں کو تھنڈا کر کے آدھی کٹوری دہی ڈال دیں گے دہی سے کیا ہے اس کا کریمینس اور کٹاس دونوں آ جائیں گے اب اس دہی کو ہم گرم مسالوں میں کیوں نہیں ڈالتے اس لیے نہیں ڈالتے کیونکہ گرم مسالوں میں ڈالیں گے تو دہی ہمارا فٹ جائے گا پھر گیس کو آن کر کے دہی کے ساتھ مسالوں کو اچھے سے پکا کے دہی کو بھی پکا کے پیاج لیسن کا پیاج اور ٹماٹر کا کیمہ بنا لینا ہے ان لوگوں کا بھی تو کیمہ بنانا جروری ہے تو ان کو بھی گز 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 ان کو بھی بلکل ڈی جے بن جانا ہے اور ان کا کیمہ بنا دینا ہے کیمہ بنا دینا ہے اور کیمہ بنتے ہی پھر ہم اپنا جو سویا کیمہ رکھا ہوا تھا اس کو لیں گے اور اس میں ڈالنا اسٹارٹ کر دیں گے اس سویا کیمے کو اب مسالے کے ساتھ پکانا ہے جو مسالوں کا جو فلیور ہے نا اب وہ اس کیمہ کے ساتھ مکس ہو جائے گا جب یہ اور اس کو تیج فلم میں پکانا ہے ہلکی فلم میں نہیں پکانا کیونکہ اس میں already moisture ہوگا کیمے کے ساتھ اس کو اڑانا ہے اور ہمیں زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں اور لیڈی محشر ہے اور یہ روکھا روکھا دردرہ دردرہ کیمہ بنتا ہے آپ اس میں چاہیں تو ہرے مٹر بھی ڈال سکتے ہیں ہرے مٹر ڈالنے سے ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے لیکن مجھے ہرے مٹر بلکل پسند نہیں ہے خاص کر اس ٹائم تھوڑے دنوں بعد پسند آنے لگیں گے جب ان کا ٹیسٹ تھوڑا تھوڑا میٹھا ہونے لگ جائے گا تب میں ڈال کے بنا دوں گا ابھی تو میں فیلال میں نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے تو کافی سارا چلانے کے بعد پھر ہم اس میں لگائیں گے تڑکا دیگی مرش کا تڑکا انگ بڑکا مچا کروں دیسی گی لینا ہے اس میں تھوڑے سے جنجر ڈال لینا ہے مطلب ادرک کے لچے ادرک کے لچوں کے ساتھ گرم کر لینا ہے پھر اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے تھوڑی سی دیگی مرش دیگی مرش ڈال کے اس میں گی کا تڑکا لگا دینا ہے تڑکا لگانے سے جو فلیور انہانس ہوں گے نا آئی کارٹ مجھا ہی آ جائے گا اب اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیتے ہیں تھوڑی سی کستوری میتھی وہ بھی ہاتھوں سے اپنے کرش کر کے ہمارا کیمہ بلکل دمکے اب ریڈی ہو چکا ہے اب جب ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا جلانے کے بعد تھوڑا سا اس میں ہیٹ دینے کے بعد اب اس کی کر لیتے ہیں ہم پلیٹنگ پلیٹنگ میں نے تھوڑی وی آئی پی کری ہے یہ دیکھو یہ ہمارا کیمہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا اور دھنیا ڈالنے کے بعد ہماری چٹنی اور چٹنی کے ساتھ تندوری ساوس دونوں کے ساتھ ہماری پلیٹ بن کے بلکل تیار ہو چکی ہے پھر جب میں اس کو کھانے کے لیے بیٹھا تو وہ کیا گزب کا ٹیسٹ آیا تھا بلکل ایسا لگی نہیں رہا تھا کی ویج ہے بلکل نون ویج والی کیمہ کی ریسپی آد آگئی کسی دن مٹن کیمہ کی ریسپی بھی شیئر کرتا ہوں آپ لوگ ساتھ چلیے سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کریں شیئر کریں